حرام آنے کے حوادی ہوگا بس بڑا پڑھنا چاہتا ہے کسی صورت میں پڑوسی سے بہتر در آئے گا آئیے بتاتا ہوں حضور غوث پاک کا نام ابھی جب سے ہم لوگ بیٹھے کئی بٹے بیٹھے ہیں غوث پاک نام غوث پاک نہیں جسے نوری بھائی کے نام نوری عزیز لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دانش بھائی کے نام تاریخ بھائی لوگ کہتے ہیں وہ حافظ سمجھ رہے نا ایسے بھوث پاک کا نام تا عبدال خادر کیا نام تا خمشی بولو عبدال خادر یہ گوث پاک کا نام اور ڈائٹو کا ہے ڈاکٹر صاحب وکیل صاحب انجیریر صاحب امام صاحب پاری صاحب پلا صاحب ایڈوکیٹ صاحب جس صاحب جیس جیس بغیرہ ہوئے تو غوث فاک کا نام کیا ہے بولیں شیخ عبدالقادر عبدالقادر غوث فاک کا نام کیا ہے آپ کی بھنیت موشبتین کہلائے ٹائٹل بڑے پیر ہیں وہ بغداد کے باشاہ ہیں بغداد کے راجکمار ہیں ہندو لوگوں تھے بہت سے ہندوائی کہتے ہیں غوث فاک کو بغداد کے راجکمار وہ سبحان اللہ کہتے ہیں بغداد کے راجکمار کہتے ہیں ولیوں کا باشاہ جسے نقیب الاشراف کہتے ہیں جسے امام حضر حسین کا لادلہ سبحان اللہ لوگ کہتے ہیں موشبتین ہیں حیکل سلمانی ہیں غوث سمدانی ہیں پیر لہسانی ہیں کیا راہی والے بڑے سرکار ہیں غوث پاک کی ہے ٹائٹل ہیں ایسی ہی غوث پاک کا ایک نام ہے غوث ٹائٹل میں غوث آزم کیا نام؟ یہ نام کیا ہے ان کا ہوتا ہے عبدالقادر کیا نام ہے اور اتنا نام عبدالقادر کیا عبدالقادر کیا ٹائٹل کا اتنے زیادہ ہے وہ بڑے پیر ہیں بغداد کے بادشاہ ہیں وغیرہ وغیرہ وہی پر ایک ٹائٹل ہیں غوث آزم کیا ٹائٹل ہیں؟ سمجھ گئے ٹائٹل ٹائٹل کرتے ہیں وہ جو بات میں لگ جاتا ہے کاروبار کرنے پر شورت وانے پر حضور غوث آزم کا نام ٹائٹل میں ایک نام غوث آزم بھی سمجھ گوث و خاجہ و رضا میں لکھا ہے کہ حضور غوث آزم سرکاہ جب آزان ہونا دوبہر میں اثر کیا اپنے حجر شریف سے نکلتے ہیں اپنے حجر شریف سے جب نکلتے ہیں قریب میں برچول کی دکان تھی یعنی گمتی میں دکان میں بیٹھ کے ایک ساپکت میں چاہ کرتے ہیں توڑی سی دکان گمتی تھی گمتی جیسے حضور غوث آزم کا جب ان کے قریب سے گزرتے تو ان سے سلام کرتے ہیں غوث آزم فرماتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو یا اخیر تجھ پر سلام کی ہو میرے بھائی ازان بھائی سوان ایسا کہنے میں کیا دکتہ نہیں ہے پروس والے کو بھائی چلو ازان ہو گئی بھائی دستک دیا کیا کبھی کبھی کہہ دیا تو ٹیلیپون کر دیا کیا کوئی ملاقات کرے تو اسے پوچھ دیا اگر نماز نہ پڑی تو پڑھ لے آنے دوستی زندگی کے لیے دوستی تو آخرت کے لیے ہوئی 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 تاکہ یہ بھائی آپ کا آپ کے کام برنے کے لیے زندگی میں تو سب کام آتے ہیں غوث بھائی فرماتے اسلام علیکم یا حقیق اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حزیق اے میرے بھائی کچھ پڑھ سلام اب وہ کیا 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 والیکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حزیق نام ہاں وہ نماز مرن غوث بات پیچھے ایک دن کیا ہوئی ہو حضور غوث عاظم نے ان سے سلام کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حقیق اے میرے بھائی کچھ پڑھ سلام کی ہو ازان ازان اس نے کیا کہا اس نے کہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا حزیق کیا کہا والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یا سب لوگ برکتا اونچی وہ آواز بولے یا حزیق پہلی بٹنے زمین پر کسی انسان اور جناب میں سے کسی شخص نے پہلی بٹنے غوث عاظم کو غوث عاظم بھائی اس سے پہلے زمین پر کسی نے جناب اور انسانوں میں سے کسی نے حضیر غوث عاظم کو غوث عاظم نہیں کہا سمجھئے کسی نہیں کہا پہلی بٹنے کسی نے غوث عاظم کو غوث عاظم کہہ کے بھلایا تو حضور سرکار غوث عاظم رضی اللہ وبرکاتہ نے اشارت برمان یہ بتاؤ یہ جو میرا غوث عاظم تم نے نام لیا ہے یہ میرا پرائیویٹ بیٹ یہ میرا پرائیویٹ بیٹ معلوم یہ نام کون لیتا ہے مردان غیب لیتے رجال غیب لیتے یہ کون ہے زمین پر اوپر آسمان کے نیچے اللہ کے حکم سے زمین و آسمان کے سشتم کو سمالنے والا ایک قبار ہوتا ایک منترالے ہوتا جس میں رہنے والوں کو مردان غیب کے غیب کا مرد کرتے جن کو رجال غیب کے یہ غیب کے مرد ہیں یہ وہی ہیں جو اللہ کے حکم سے زمین اور آسمان کے ظاہری نظام کو سمالتے ہیں انہی میں جو رہتے ہیں غوث باق فرماتے ہیں اب تک یہ میرا پرائیویٹ نام غوث آسم بھی ہے ان کو اور فرشتوں کے علامہ کسی کو پتا کرنا آج تم کو کیسے پتا چلا کہ میرا نام غوث آسم ہے یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس ضرور کوئی خاص عمل ہے جس کی بنیاد پر تم کو یہ راز اللہ نے اتا کرا میری باس پر ہے ضرور کوئی خاص پرائیویٹ کام تم نیک کام کرتے ہو جس کی بنیاد پر تمہیں اللہ نے یہ راز ظاہر کر لیا ورنہ یہ نام سکت فرشتے لیتے ہیں اور مردان غیب کو لگتے ہیں کبھی کسی انسان اور جن آپ کو غوث آسم کہتے ہیں آپ تک نہیں سنا گیا یہ میرا پرائیویٹ نام مجھے کیسے گل گیا ضرور تیرے دل کوئی خوبی ہے تیرے دل کوئی خوبی ہے تیرے دل کوئی خوبی ہے ہاتھوں گتا کے بتاؤں ہاتھوں گتا یہ ایک بڑی اس کو یہ آپ چیزیں جو جملہ میں کہہ جا رہا ہوں انشاءاللہ اللہ آپ سب کے ماں باپ کی مفرد فرماتے ہیں اللہ غوث پاک کی بارگاہ میں سب کو حاضری کی توفیق اتا کریں رکھیں کسی یاد کی آتی ہے آپ نیچے رکھیں بھائی اب اس جملے کو یاد دیجئے اس جملے کو یاد دیجئے حضور غوث پاک سبکار فرماتے ہیں کہ یہ بتائیے تم کون سا خاص کام کرتے ہو جس کی بنیاد پر تمہیں یہ راز اللہ نے اس نے کہا حضور میری چھوٹی چی دکان ہے میرے جو سب سے بڑا کام ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پیچھے نماز پڑتا جو سب سے بڑی نعمت میرے پاس ہے آپ کو اپنا امام بانتا فرماتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے بہت لوگ ہیں جو کس کو اپنا امام بانتے ہیں تو بتا تو تیرے پاس امام سائے سامل ہے یہ جس کی وجہ سے کیسے بڑی نعمت تجھے دیتی اللہ وہ کیا کہتا ہے مالو وہ کہتا ہے سبگار گوھو شادل مدل وحضور میری چھوٹی سب دکان میرے پر خوبی ہی ہے کھا کیا کہا وہ خوبی یہ ہے کہ میں مال مہنگا بیشتے کے لیے مشتاک کسی نے کلکے لیا ل vino ک choosing مہنگا ہونے richest لینberg آپquiera جنے لیے کسی چھوٹکان بانتا کوئی پہ دکان پر جون کی ہو جائے جو کو سرمان تو بھئی لیسور ہے بھئی یا نیا اسے خبر لگ گئی ہے مہنگا ہوتا ہے آدمی بیچے آدمی بیچے اسی روپے کی ایک روپے نہیں ہے لیکن آپ کو ایک خود ہوں گا وہ بھی ڈیڑھ سو قساب اور کل جائیے تو بلے گا نا 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 بھائی دو سو روپے کے اوپر چلے وہ بھی ہے نہیں رکھے ہوئے بولے کے بولے چھوٹ بولتا ہے میرے پاس ہے نہیں ہے نہیں مہنگی بیچنے کے لیے بھی ٹاک کر دیا تاکہ اس کو دو چار بانگ میند اگر لہسو کی قیمت اسی روپے سے چار بانگ سو ہوگی تو میں کم کم پانتززار کما دوں وہ کہتا ہے یا شیخ عبدالقادر میرے در خوبی یہ ہے کہ میں مال مہنگا بیچنے کے لیے اسٹاک نہیں ہوں گوز باک نے اسے سینے سے لگا لیا کہا جب تیرے اندر اتنی عظیم خوبی پائی جاتی ہے تب ہی تجھے اللہ نے میرے اس گوز عظم نام کا امین امانت دار بایا ذرا سوچ ہمارے حرام کھانے کا دیکھ رہے تو کہاں سے بات پرنے کے مسئلوں آپ کیا ساتھ چاہتے ہو حکومت چلی جائے گی حکومت کبھی نہیں جائے گی نظریہ کبھی نہیں جائے گی ایسی ضلیل اور عصوہ ہمیں کرنے کے لیے پلاننگ پہ پلاننگ چلتی ہے سمجھے ہم حضور غوث عظم کی تعلیم غوث عظم سرکار کا لنگر خانہ کتنا مشہور تھا کتنا مشہور تھا میرے آقا سو پیسٹو یہ جو لنگر چلتی ہے آپ کو کھلانے کے لیے نہ تو مقبول احمد صاحب کبھائی اور نہ آپ کتنے بھوکے ہیں ان کے پاس بھی ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس بھی کھانا آئے کی نہیں بھئی گھر میں کوئی بھوکا دھوڑی بیٹا ہوا ہے سب اللہ کا شکریہ ہے کہ ساتھ آٹھ سو روپے نہیں اگر گوشت پندرہ سترہ سو روپے کل ہو جائے تو بھی کوکر سے خوشکو گوشت نہیں کیا سب کو دیا اللہ پھر یہ کیا ہے جس دروازے پر میمان آکے اس دروازے پر یہی ایک لالہ چپوزا کی قسم حضور غوث آدم پر کار کر لنگر خانہ آپ یقین کریں لنگر خانہ نو سو سال پہلے قائم ہوتا ہے کتنے سو سال پہلے کیسے قائم ہوتا ہے لوگوں نے کہایا آسے گی لوگ موسیل سے آتے ہیں مسکر سے آتے ہیں عمان سے آتے ہیں لوگ عرب شریف سے آتے ہیں اور ٹرکیہ سے آتے ہیں آپ سے ملنے کے لئے اور آتے ہیں آپ کبھی کی ملاقات نہیں ہو پاتی کبھی کبھی آپ اندر ہیں وضائق میں لیئے کبھی آپ سفر پہ چلے گئے اور کبھی آپ اپنے موریدوں کے ہاں کسی مہبل میں چلے گئے تو سرکار غوث آدم آپ ایسے کوئی دن کر دیں کہ اس دن لنگر بھی چلتا رہے ظاہریم بھی آتے رہے اور آپ سے ملاقات بھی کرتے رہے تب سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تھا وہ ایک لمبی تاریخ میں آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن دن دسمی کا تھا آنے والی رات کیارہوی کی تھی ایک لمبی وائل غوث باکھ میں پھر فرمایا میرے آقا میرے چت کریم میرے پرکھے امام حسین جب شہید ہوئے تو دن دسمی کا تھا رات آنے والی کیارہوی کی تھی اب شیخ عبدالقادر کیارہوی شخص سے دے کر کیارہوی دن تک اپنے اسی بابو شیخ میں رہے گا پتا دو دنیا آبادوں کو عبدالقادر گیارہ تاریخ اپنے خانقام میں اپنے گھر میں رہتا ہے دنیا کے لوگوں کو پتا جل گیا غوث آدم گیارہوی تاریخ کو گیارہوی شب کو اپنے گھر میں رہتے ہیں دنیا ٹوٹ وقت ہی غوث آدم کی بارے